السلام علیکم گائز آج ہم جس ٹاپک پہ بات کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ الیکٹریکل لوڈ کی کیلکولیشن کیسے کی جائیں تو اس ویڈیو میں میں آپ کو ڈیٹیل وائز بتاؤں گا کہ کس طرح سے کونٹیٹی لی جاتی ہے اور پھر ان کا پار یونٹ لوڈ ڈالا جاتا اور انڈ میں پورے فلور یا بیلڈنگ کا لوڈ کیسے کیلکولیٹ کیا جاتا ہے اس کے لیے یہ میں پہلے ایک پلان کو اپن کر رہا ہوں یہ ایک سکول کا پلان ہے جس میں دو فلور ہیں گراؤنڈ فلور اور فرس فلور ہے یعنی تو یہ کیڈ میں ابھی کھلی ہے یہ فائل جو ہے نا اس کو میں ایزی اور آسانی سے یعنی سمجھ آ رہے اس کا پی ڈی ایف میں کھول لیتا ہوں جو ہے نا یعنی اس کا پی ڈی ایف کھولا ہویا ہے ایک فائل ایک گراؤنڈ فلور کا یعنی پی ڈی ایف پلان ہے یہ یعنی تو اس میں یہ آپ یعنی سٹیپ بے سٹیپ جو ہے نا کوانٹریٹیز کو جو ہے نا میئر کر لوگے کہ جی اس فلور کے اندر کتنے سیلنگ فین ہیں کتنی ٹیوب لائٹس ہیں کتنی ڈاؤن لائٹس ہیں لائٹ پلک کتنے ہیں پاور پلک کتنے ہیں پھر آپ ان سب کو ایک جگہ پہ نوٹ کر لوگے ایزیلی اور اس کے بعد جو ہے یعنی ان پہ پر یونٹ جس طرح یعنی سیلنگ فین کا اپنا لوڈ ہوتا ہے ٹیوب لائٹ کا اپنا لوڈ ہوتا ہے سویس ساکٹ کا اپنا ہوگا پاور پلک کا اپنا لوڈ ہوگا ان تمام لوڈ کو ہم ایک ایکسل کی فارم میں شیڈ میں لکھیں گے اور پھر اس کا ٹوٹل لوڈ کلکولیٹ کر لیں گے سب سے پہلے ہم جو ہے جیسا کہ میں نے بتایا کہ یعنی یونٹ کوانٹریٹیز نکالیں گے کوانٹریٹیز نکالنے کے لیے ہمارے پاس کوئی بھی پلان یا ہمارے پاس جو ہے یعنی کسی بھی شیپ میں موجود ہونا چاہیے جیسا کہ ہمارے پی ڈی ایف کی فارم میں ہے یعنی تو میں اسی سے تمام کوانٹریٹیز نکالوں گا اور پھر آپ کو ایکسل کی شیڈ میں بتاؤں گا اب یہ اس پورے فلور کی میں نے کوانٹریٹیز یہ کیلکولیٹ کی ہوئی ہیں یعنی ایکسل کے اوپر لکھے ہوئی ہیں ایکسل پہ کام کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ یہ ہے کہ جی اگر آپ یہاں پہ لوڈ کیلکولیٹ کر رہے ہو تو پروجیکٹ کا نام لکھو تھا کہ آپ کو آسانی ہو کہ آپ نے کون سے پروجیکٹ کی یہ کیلکولیشن کی تھی اس کے بعد نیچے پھر آپ الیکٹریکل لوڈ کیلکولیشن جس طرح دیا ہوا ہے پھر ڈی بی کا لکھیں گراؤنڈ فلور کی جو ڈی بی ہے اس کا یہ میں نے کیلکولیٹ کیا ہے لوڈ ٹھیک ہوگا ہے سٹیپ وائز یعنی ہر چیز کو تاکہ کل کو اگر آپ یہ فائل سیف کرتے ہو اور ایزیلی آپ کو یعنی یہ مل جائے یعنی آپ کے ڈیٹا میں سے پھر اس کے بعد آپ نے اوپر یہ سب سے پہلے کولم بنانا ہے سیریل کا بنانا ہے کولم ڈسکرپشن کا بنانا ہے یونٹ کا بنانا ہے کونٹیٹی کا پر یونٹ کو جو ہے وارڈ نکالنا ہے اور ٹوٹل وارڈ کا کولم بنا لینا ہے ٹھیک ہوگیا یہ سٹیپ بائز سٹیپ بنا لیں گے ہم اور یہ فائل میں انشاءاللہ دے رہا ہوں ڈسکرپشن میں بھی ادھر سے آپ ایزیلی ڈاؤنلوڈ کر سکتا ہوں پھر نمبر وارڈ میں لکھا ٹیوب لائٹ ٹیوب لائڈ 1 ڈو 40 وارڈ 4 فٹالی جو ہوتی ہے اس کے چالیس وارڈ کے براوپر ہوتا ہے یعنی یونٹ کے یہ نمبرز میں ہے کونٹیٹی سکٹی فور ہے پار یونٹ ایک ٹیوب لائڈ کا لوڈ ہو گیا چالیس وارڈ آپ کا ٹوٹل جب ہم ان دونوں کو منٹیپلائے کریں گے ایکسل کا فارمولا ادھر میں یہ لگایا ہوئا ہے دونوں کو منٹیپلائے کر کے یہ ٹوٹل آگیا لوڈ ہمارا ٹیوب لائٹس کا اس کے بعد ڈاؤن لائٹس ہیں 18 وارڈ کی ڈاؤن لائٹس ہیں یہ ڈسکرپشن کے اندر دی ہوئی تھی اس نے کہ جی ڈاؤن لائٹس آپ نے 18 وارڈ کی لینی ہے تو میں نے وہی پھر اس کی ٹوٹل کونٹیٹی نکال لی اور کوریڈورز وغیرہ میں واشونز وغیرہ میں ڈیوز ہوئی تھی ٹوٹل کونٹیٹی اس کی ساٹھ تھی ٹوٹل وارڈ کی تھی اور ملٹیپلائے بائے کونٹیٹی انٹو وارڈ کیا تو ٹوٹل وارڈ آگیا ہماری ڈاؤن لائٹس کے اسی طرح آگے جو میرے لائٹس ہیں جو شیشے وغیرہ جو پر یوز ہوتی ہیں اس کے بیس وارڈ پر یونٹ ٹوٹل آڈ تھی وان سکسٹی آگیا اسی طرح اس کے بعد میرے لائٹس کے بعد ہمارے سیلنگ فین آجاتے ہیں سیلنگ فین پیفٹی سکس اینچ انڈر وارڈ پر یونٹ لیا جاتا ہے ایک پنکھا سو وارڈ کے برابر یعنی نا وہ دیا میں اسی طرح سو وارڈ چھتیس سے ملٹیپلائے گیا چھتیس سو آگیا اگزاست فین جو آپ کے اٹھارہ ہی چلے او کے بارہ ہی چلے ان کو نارملی اسی وارڈ کے قریب لیا جاتا ہے جو ہے نا جانی فائک پینٹ ساکٹ پانچ امپیر والی ان کا نارملی جو ہے لوڈ لیا جاتا ہے سو سو وارڈ اور تیرہ تھی ٹوٹل تو تیرہ سو ہو گیا اس کے بعد ایسی آ جاتے ہیں ایسی میرے پاس جو ہے یہاں پہ جو پلان کے اندر موجود تھا وہ ڈائی ٹن کا تھا تو پار ٹن یعنی بارہ سو پچاس وارڈ لیا جاتا ہے ہمومن کلکولیشن کے لئے تو میں نے بارہ سو پچاس ڈائی کیا تو ملٹیپلائے ٹو گنٹ فائف کیا جو ٹنیز تھے تو ٹوٹل ٹنیز میرے پاس اس ایسی کے نکل آئے ٹنیز نکل آئے میرے پاس تو اکتیس سو پچاس ڈائی ٹن کا ایسی وارڈ کنزیوم کرے گا پھر میں نے ٹوٹل ٹوٹل کار لیا اس کا جو ہے نا پورے جو میرے لوڈ نکلا ہوا تھا اس کو ایکسل کے جو ہے نا سمیشنل فارمولی سے جو بارہ سار پینسٹھ وارڈ میرے پاس آ آگئے پھر ان کو میں نے ٹوائزڈ بائی تھاؤزن کیا وارڈ کو کلو وارڈ میں تبدیل کرنے کے لئے تو بارہ سو بارہ اشاریہ صرف سات کلو وارڈ آگئے سو گائز یہ تھی لوڈ کیلکولیشن جو ہے نا کس طرح ہم نے کسی فلور کی لوڈ کیلکولیشن کرنی ہے یعنی نا اس کے بعد اب میں اسی ویڈیو کو مزید آگے بڑھاؤں گا بناوں گا جو اس پر سرکٹ بریکر کیلکولیشن ہوگی اس کے بعد کیبل کیلکولیشن ہوگی اس لوڈ کے اوپر کیبل کیلکولیشن کیسے کی جائے تو اس پر مجھے آپ کی فیڈ بیک جو ہے چاہیے ہوگی کہ اس ویڈیو کے اندر اور میں کیا امپرویمنٹ کروں اور اس کے علاوہ آپ کا تعاون چاہیے ہوگا سبسکرائب اور لائک کی صورت میں کومنٹ میں مجھے لازمی آپ یہ بتائیں گے کہ ان ویڈیو کے اندر میں اور کیا امپرویمنٹ کر سکتا ہوں یعنی نا بہت شکریہ آپ کے